نہیں کی یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ اسے کرنا ضروری ہے یہ ایک رویہ ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کو اگر تلاقی عدد ہے تو تین بار منسز ہونے تک آپ کو دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے دوسرے نکاح کے قریب جانے والا کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے بننا سمرنا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پوٹڑی ہو کوئی ایک ایریا ہو وہاں چھپ کے بیٹھنا ہو and that is called عدد جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں کراچی میں ہی سنا کہ والدہ فوت ہو گئی تو سسرال نے جانے نہیں دیا کہ جی شوہر فوت ہوئے میں اور آپ عدد میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس ایریا سے نکل کے اپنی ماں مریوی کا موں نہیں دیکھنے جا سکتے کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور وہاں سے ہلیں جلیں نہیں جو بیچاری نوکری کرنے والی عورتیں ہیں انہیں چار مہینے دس دن کی چھٹی یا تین مہینے کی چھٹی کون دیتا ہوگا بلکہ یہ رویہ تو اب تھوڑا سا چین بھی ہو گیا ہے بلکہ اس وقت تو یہ سمجھ جاتا تھا کہ صفائے سفید رنگ کے اور کوئی کپڑا بھی نہیں پہن سکتے وہ دیکھئے ہمارے ساتھ دوسرے مزاہ بہت ملے اور پاکستان ہندوستان ایک زمانے تک اکٹھا رہا تو بیوہ کو منحوس بھی سمجھا جانے لگا اور گھر والے خود علاقے سفید کپڑے پہنانے لگے یہ سارا کچھ وہاں ہندوستانی اس سے آیا معاشرے سے اسلام نے کوئی رنگ مقرر نہیں کیا ہے کسی بیوہ کے لیے کسی متعلقہ کے لیے صرف ایک یہ جو عدد کی بات ہے اس میں پہلا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ پریگنٹ ہے تو تین بار منسز آتے تک پتا چل جائے گا کہ پریگنٹ تو نہیں تو طلاق جو ہوئی ہے تو یہ بچہ اس شوہر کا ہے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے یہ پہلی وجہ ہے طلاقی عدد کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تین مہینے تک اسی ایک وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوسری منگنی یا نکاح نہ کریں اب بیوگی کی عدد بھی یہ ہے اب یہ ہے کہ تین سال پہلے وہ عدد نہیں کی تو مجھے پتا نہیں کہ کیسے نہیں کی اور اگر جیسے کہ ہم نے بتایا ان پوائنٹ کے تحت نہیں کی تو کوئی بات نہیں اور اگر وہ بنتی سمرتی اور پارٹیز کرتی رہیں تو اس کے لیے پھر توبہ کر لیں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے ماف کرنے والا ہے